بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ زیر بحث ہے اور پوچھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانا پر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی میں بیوی کے نام کے ساتھ یا شادی شدہ عورت کے نام کے ساتھ اس کے شوہر کا نام یا اس کے باپ کا نام لینا چاہیے دونوں میں سے کس کا نام لینا چاہیے یعنی کہ بیوی کے باپ کا نام لینا چاہیے یا بیوی کے شوہر کا نام لینا چاہیے اس میں لوگوں کے درمیان کشمکش ہے اور تشویش ہے لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں دیکھئے نام کی تکمیل ولدیت کے ساتھ ہوتی ہے مطلب یہ ہے نام اس وقت مکمل ہوتا ہے یا پورا سمجھا جاتا ہے جس میں نام کے ساتھ ولدیت ہو یعنی یہ فلان کا بیٹا ہے یا یہ فلان کی بیٹی ہے اب آپ دیکھ لیجئے کتابوں میں پڑھ لیجئے کہ عربوں کے جتنے نام ہوتے ہیں وہ آج بھی بن فلان فلان کا بیٹا یا بنت فلان فلان کی بیٹی اس طرح وہ لوگ نام لکھتے ہیں آج بھی لکھتے ہیں اور احادیث کی سندیں آپ پڑھ لیجئے تو اس میں بھی یہی نظر آئے گا فلان بن فلان فلان بنت فلان اس طرح تو نام کی تکمیل ولدیت کے ساتھ ہوتی ہے اور اسی میں اپنے حسب و نسب کی حفاظت بھی ہے لیکن ہمارے ہندوستان میں عام طور پر جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے شادی ہوتے ہی والد کا نام ہٹا دیا جاتا ہے باپ کا نام ہٹا دیا جاتا ہے اس کے بعد شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے جیسے کہ کہتے ہیں فاطمہ وائف آف عبداللہ تو یہ مناسب نہیں ہے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ بیٹی کے نام کے ساتھ بیوی کے نام کے ساتھ والد کا نام ہو اور یہ زوجہ فلان یا وائف آف فلان یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں یہ نام کی تکمیل نہیں ہوتی ہے اس سے یہ صرف تعارف کے لیے ہیں جب شادیوں میں ایسا ہوا ادھار کارڈ میں ایسا ہوا راشن کارڈ میں ایسا ہوا تو قربانی میں جا کر کے لوگوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب قربانی میں بیوی کے نام کے آگے یا شادی شدہ عورت کے نام کے آگے اس کے باپ کا نام لے یا شہر کا نام لے حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف نام لے لیں آپ آگے نہ باپ کا نام لے نہ شہر کا نام لے تب بھی قربانی عورت کی ادا ہو جاتی ہے مثال کے دور پر کسی عورت کا نام فاطمہ ہے اب اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے اس کے شہر کا نام عبدالرحمان ہے اگر قربانی کے وقت صرف فاطمہ نام لیا گیا نہ باپ کا نام لیا گیا نہ شہر کا نام لیا گیا تب بھی قربانی ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ فاطمہ کے ساتھ اس کے والد کا نام یعنی باپ کا نام لے لیں فاطمہ بنت عبداللہ آگے آپ تعارف کے لئے کچھ بھی لکھ لیں کچھ بھی کہلیں جیسے فاطمہ بنت عبداللہ زوجہ عبدالرحمان تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نام کی تکمیل ولدیت کے ساتھ ہوتی ہے بہتر یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے ساتھ ان کے باپ کا نام ہوتا ہے عام طور پر اسی طرح قربانی کے وقت یا کسی بھی وقت نام کی تکمیل کر لیں عورت کے ساتھ بھی ولدیت کا ذکر کریں اب آگے تعارف کے لئے زوجہ فلاں زوجہ فلاں اس طرح جو ہے کہہ سکتے ہیں تو قربانی میں بھی یہی ہے اور مسئلہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا آپ صرف نام لیں والد کا نام نہ لیں شوہر کا نام نہ لیں تب بھی قربانی ہو جائے گی لیکن بہتر اور افضل کیا ہے آپ ولدیت کا نام لیں والد کا نام کہ فاطمہ بنت عبداللہ آپ آگے تعارف کے لئے زوجہ عبدالرحمن کہہ لیں تو بھی کافی ہو جائے گا یہ تو بہتر ہے یا صرف فاطمہ کہہ لیں مسئلہ بتانے کے لئے میں بات کہہ رہا ہوں تو بھی قربانی ہو جائے گی آپ فاطمہ زوجہ عبدالرحمن کہہ لیں تو بھی قربانی ہو جائے گی آپ فاطمہ بنت عبداللہ کہہ لیں تب بھی قربانی ہو جائے گی اس میں کوئی بحث کرنے کی پریشان ہونے کی یا پھر اختلاف کرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس طرح جو ہے یہ بہتر ہے اس انداز سے جو ہے نام لیا جائے یہاں تک کہ آپ اگر عورت کا نام نہ لے کر زوجہ فلان زوجہ عبد الرحمن زوجہ عبداللہ یا زوجہ ابو بکر یا زوجہ فلان اس طرح نام لیں تب بھی قربانی ہو جائے گی یہ ساری صورتیں ساری شکلیں درست ہیں جائز ہیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو نام کی تکمیل ولدیت کے ساتھ ہوتی ہے بہتر یہ ہے آپ عورت کا نام اس کے بعد باپ کا نام لیں پھر آگے تعارف کے لئے زوجہ فلان کہہ لیں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں ہے بہترین